اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یہ بات تو بالکل سچ ہے کہ تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ قوم کی دعاوں کے علاوہ غیبی مدد بھی ہے اس لیے تو پچھلے دو سال میں تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف جو جو پلین بنایا گیا وہ تمام تر پلینز ناکام ہوئے عمران خان کے لیے پچھلے دو سالوں میں جتنی بھی مشکلات کھڑی کی گئیں عمران خان نے ان تمام تر مشکلات کو دور کیا خان نو مہی کے مقدمات ہوں آٹھ فروی والے دن دھاندلی کے معاملات ہوں پھر تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان بلہ چیننے کا معاملہ ہو قدرت نے کسی امتحان میں کسی میدان میں تحریک انصاف اور عمران خان کو ہارنے نہیں دیا ورنہ ریاست کے سامنے فرد واحد کب جیتا ہے پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ریاست کے تمام تر پلینز کو ایک فرد نے ناکام بنایا عمران خان کے خلاف ایک اور آخری تگڑا پلین بنایا گیا تھا جس پلین پر قاضی فائزی سا شہباز حکومت اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ سب کا دار و مدار تھا آج عمران خان کے کھلاڑی خیبر پختونخواہ کے وزیر اعلی علیہ علیہ مین گھنڈا پور نے قاضی صاحب شہباز حکومت اور شہباز حکومت کو لانے والوں کا وہ آخری پلین بھی ناکام بنا دیا ہے کیا تحریک انصاف کو مخصوص نشیستیں ملنے جا رہی ہیں کچھ بڑی امپورٹن ڈیویلپمنٹس ہیں تفصیلات ہیں جن سے میں آگاہ کر دیتا ہوں ناظرین اکرام اس ٹائم قاضی صاحب شریف حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سب کا دار و مدار سپریم کورٹ کے ایک فیصلے پر ہے جو فیصلہ تحریک انصاف سے ان کی مخصوص نشیستیں لے لے گا یہ بات پچھلے کئی دنوں سے چال رہی ہے کہ اگر تحریک انصاف کو مخصوص نشیستیں نہیں ملتی وہ تمام تر نشیستیں شہباز حکومت کو مل جاتی ہیں شہباز حکومت آئینی ترمیم کر کے قاضی صاحب کو دو سال کی ایکسٹینشن دے دے گی ان کی مدت ملازمت میں توسیع کر دے گی پھر اگلے دو سال قاضی صاحب شہباز حکومت کے تمام تر غیر قانونی اقدامات کو شیلٹر کریں گے شہباز حکومت اور شہباز حکومت کو لانے والے اگلے دو سال تک سیکیور ہو جائیں گے لیکن اگر یہ مخصوص نشیستیں تحریک انصاف کو مل جاتی ہیں تو وہ پورا پلان ناکام ہو جائے گا جو پچھلے کئی سالوں سے عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف بن رہا تھا آج دو جون اتوار والے دن تحریک انصاف خاص طور پر علی امین گھنڈا پور نے قاضی صاحب حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا یہ پلان ناکام بنایا ہے کچھ بڑی امپورٹنٹ پچھلے چند گھنٹوں میں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں سپریم کورٹ میں قاضی صاحب نے فل کورٹ بینچ بنایا ہے جو کل سمات کرنے جا رہا ہے تحریک انصاف کو مخصوص نشیستیں ملیں گی یا نہیں تین رکنی بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جس میں جسیس اتر من اللہ جسیس محمد علی مزر جسیس منصور علی شاہ ان تینوں نے کچھ دن پہلے ایک فیصلہ دیا تھا اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ اڑایا تھا فیصلے کو محتل کیا تھا کہ تحریک انصاف کو مخصوص نشیستیں ملنی چاہیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے تین رکنی بینچ نے کہا تھا کہ وہ تمام ریزرو سیٹس جو تحریک انصاف کو دینے کا پلان نہیں تھا وہ تحریک انصاف کو ملنی چاہیے پھر اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں کازی صاحب نے فل کورٹ بینچ بنایا جو کل سماعت کرنے جا رہا ہے اب پلان یہ تھا کہ کازی صاحب چونکہ اس بینچ کی سربراہی کریں گے اس فل کورٹ بینچ کی سربراہی میں کازی صاحب اپنی مرضی کے ڈیسین دیں گے تاکہ تحریک انصاف سے ان کی مخصوص نشیستیں چھین کر شہباز حکومت کو دے دی جائیں اور اپنی ایکسٹینشن کو سیکیور کر لیا جائے لیکن ہر امتحان میں قدرت نے عمران خان کو سرخرو کیا ہے ہر امتحان میں تحریک انصاف سرخرو ہوئی ہے اب آپ پچھلے دو سال کے واقعات اکٹھے اٹھا لیجئے یعنی پاکستان کی تاریخ میں کبھی ریاست کے پلانز ناکام نہیں ہوئے یعنی دنیا کی تاریخ میں کیونکہ ہر جگہ ریاست پارفل ہوتی ہے ریاست کے پاس تمام تر مشینری ہوتی ہے اس کے پاس اختیار ہوتا ہے کوئی فرد واحد کوئی انڈویجیل یا پولیٹیکل پارٹی ریاست کے سامنے سروائیو نہیں کر سکتی لیکن دنیا کی صدیوں پرانی تاریخ تحریک انصاف اور عمران خان نے بدلی ہے یہاں پر ریاست کے تمام تر پلانز ناکام ہوتے ہیں ہم نے دیکھے ہیں وہ نو مہی کے پلانوں وہ آٹھ فروی والے دن انتخابات میں دھاندری کے پلانزوں تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان بلہ چیننے کے پلانزوں کچھ بھی ہو یعنی تحریک انصاف کے خلاف جو جو پلان بنایا گیا قوم کی دعاوں کے ساتھ وہ پلان ناکام ہوا اس دفعہ قاضی صاحب کا یہ آخری پلان بھی ناکام ہو گیا کیونکہ خیبر پختونخواہ حکومت یعنی علی امین گنڈا پور نے ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخواہ کے ذریعے سپریم کورٹ کو یہ خط لکھ دیا ہے کہ فل کورٹ بینچ بھان جائے بلکل بنایا جائے فل کورٹ کے اندر تمام طرح ججز کو بیٹھنا چاہیے کیونکہ یہ ایک انتہائی اہم معاملہ ہے لیکن قاضی صاحب کیونکہ تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان بلہ چھننے والے بینچ کا حصہ تھے کیونکہ یہ اس بینچ کی بھی سربراہی کر رہے تھے اور یہ سارا معاملہ تو تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان بلہ چھننے کے بعد ہی شروع ہوا یعنی اگر تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان نہ چھنا جاتا جس فیصلے پر ہر جگہ تنقید ہوئی یعنی برطانیہ میں بھی سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر تنقید ہوئی بھارت میں اس فیصلے پر تنقید ہوئی ہر شخص نے ہر جگہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر تنقید کی کہ پاکستان کی سب سے بڑی پلٹیکل پارٹی سے آپ اس کا الیکشن سیمبل کیسے چھین سکتے ہیں اور قدرت کا انتقام دیکھیں قاضی فاجی صاحب کے ساتھ کہ قدرت نے بلے کے انتخابی نشان کے بغیر بلے کے انتخابی نشان کے علاوہ ہی تحریکی صاحب کو دوتیہائی اکثریت لے کر دی قوم نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تحریکی صاحب کے انتخابی نشانات پر موریں لگائیں اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا پلین یہ تھا کہ تحریکی صاحب سے ان کا انتخابی نشان چھین لیا جائے فل کورٹ بینچ بنا کر لیکن علی امین گنڈا پور نے سپریم کورٹ کو یہ لکھا ہے کہ ہمیں قاضی صاحب اس بینچ میں قابل قبول نہیں ہیں قاضی صاحب پر اتراز آید کر دیا ہے یہ ایک بہت بڑی سٹیٹیجک موو ہے تحریک انصاف کی خاص طور پر خیبر پختون خواہ حکومت کی کیونکہ خیبر پختون خواہ حکومت ایک باقیدہ سرکاری انٹیٹی ہے یہ تحریک انصاف نے خط نہیں لکھا اگر تحریک انصاف یہ خط لکھتا تو این ممکن تھا سپریم کورٹ یہ کہہ دیتا کہ کیونکہ اس کا تعلقی تحریک انصاف کے ساتھ ہے لہٰذا اس درخواہ کو رد کیا جاتا ہے اب چونکہ خیبر پختون خواہ حکومت لکھ رہی ہے یعنی ایک صوبائی حکومت چیف جسس پر عدم اعتماد کر رہی ہے اس پر اتراز آئید کر رہی ہے یہ بھی شاید پاکستان کی عدالتی تحریک میں پہلی بار ہوا ہوگا کہ سپریم کورٹ کے سٹنگ چیف جسس پر ایک صوبائی حکومت عدم اعتماد کا اظہار کر دے ویسے تو اسلامباد ہائی کورٹ کے جو چھ جسس نے سپریم جوڈیشل کانسل کو خط لکھا تھا وہ بھی قاضی صاحب پر عدم اعتماد تھا پھر پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسس نے قاضی صاحب کے نام خط لکھا تھا وہ بھی قاضی صاحب کے خلاف ایک عدم اعتماد تھا سو چیف جسس قاضی فائزی صاحب کے خلاف پچھلے چار سے پانچ مہینوں میں ان کے اپنے ججز اور صوبائی حکومتیں ان کے خلاف عدم اعتماد کا اظہار کر رہی ہیں لیکن قاضی صاحب ٹس سے مس نہیں ہو رہے قاضی صاحب پھر بھی فل کورٹ بینچ کی سربراہی کرنے کے لیے بزید ہیں اب کل چونکہ یہ سماعت براہ راستی کھائی جائے گی کل دورانے سماعت خیبر پختونخواہ حکومت خاص طور پر ایڈوکیٹ جنرل جو خیبر پختونخواہ کی حکومت کو ریپریزنٹ کر رہے ہوں گے وہ قاضی صاحب پر عدم اعتماد کرنے جا رہے ہیں وہ یہ کہنے جا رہے ہیں کہ ہمیں فل کورٹ میں باقی تمام ججز قابل قبول ہیں لیکن قاضی صاحب پر ہم اتراز آئید کرتے ہیں اور جس کے ساتھ قاضی صاحب کے ساتھ اردگد بیٹھے ہوئے ججز بھی دیں گے کیونکہ جسی ستر بن اللہ جسی منیب اختر اور جسی منیب اختر سے مجھے یاد آیا کہ جسی منیب اختر نے تو اس فل کورٹ بینچ کے بننے پر یہ اتراز آئید کیا تھا چونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے تحت جو تین رکنی کمیٹی سپریم کورٹ کی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کون سا بینچ کس کیس کی سماعت کرے گا فل کورٹ بنے گا یا لارجر بینچ بنے گا یا تین رکنی بینچ ہوگا جو تین رکنی کمیٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے اس میں قاضی صاحب ہیں چیف جسیس کے بعد جو سینئر موسٹ جج منصور علی شاہ پھر تیسے نمبر پر جسیس منیب اختر نے تو کہا جاتا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی جو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی جس میں یہ ڈیسائیڈ ہونا تھا کہ مخصوص نشستوں پر فل کورٹ بنچ بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے تو جسیس منیب اختر نے قاضی صاحب کو ڈینائے کیا تھا منیب اختر نے کہا تھا کہ اس معاملے پر فل کورٹ نہیں بننا چاہیے تین رکنی وہ بینچ جس نے اس کیس کا فیصلہ دیا ہوا ہے ان کو بینچ کے اندر ہونا چاہیے اور چار سینئر موسٹ جج جس میں قاضی صاحب ہوں منصور علی شاہ ہوں منیب اختر صاحب ہوں ایک چوتھے سینئر موسٹ جاج ہوں یعنی ٹوٹل سات جاج ہونے چاہیے جو سپریم کورٹ میں اس انتہائی اہم کیس کی سماعت کریں اب قاضی صاحب کو یہ پتا تھا کہ اگر یہ والے سات ججز بیٹھ کر بینچ میں بٹھا دوں گا تو میرے اور منصور علی شاہ کے علاوہ ان ممکن ہے منصور علی شاہ بھی تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ دے دیتے ہیں تو قاضی صاحب کے علاوہ باقی چھے ججز نے تو تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ دے دینا ہے اس لئے تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ دینے کے لئے تحریک انصاف کے خلاف یہ بینچ بنانے کے لئے قاضی صاحب نے اس پریکٹس اور پروسیجر بل کی کمیٹی کی میٹنگ میں فوری طور پر یہ تجویز پیش کی کہ ہمیں فل کورٹ بینچ بنا دینا چاہیے اور کہا جاتا ہے کہ قاضی صاحب نے پھر اپنے اس فیصلے پر فوری امپلیمنٹ کروایا کہ بس تین جو ان کو اس کیس کی سماعت لگا دیں اور فل کورٹ بینچ ہوگا کیونکہ فل کورٹ بینچ کے اندر زیادہ تر ججز قاضی صاحب کے گروپ کے ہیں گو کہ اب صورتحال بدل جائے گی جب خیبر پختونخواہ کی حکومت قاضی صاحب کے خلاف ادام اعتماد کرے گی جب قاضی صاحب کے خلاف سپریم کورٹ میں لکھا جائے گا کہ ہمیں قاضی صاحب اس مینچ میں قابل قبول نہیں ہے اور یہ جو نئی سٹیٹیجک موو ہے یہ شاید قاضی صاحب کو سمجھ نہ آئے کل البتہ جب تین جون کو اس کیس کی سماعت شروع ہوگی تب قاضی صاحب کو پتا چلے گا کہ خیبر پختونخواہ کی حکومت خاص طور پر لی امین گھنڈا پور نے کونسی نئی موو قاضی صاحب کے خلاف پلان کیے ایم شور کہ عمران خان کے کہنے پر یہ پلان کیا گیا ہوگا کیونکہ خیبر پختونخواہ حکومت یا امین گھنڈا پور کوئی بھی کام عمران خان کی مرضی کے بغیر تو نہیں کر سکتے خاص طور پر جو لیگل معاملات ہیں اس ٹائم لیگل مائنڈز یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر قاضی صاحب کو ہٹا دیا جاتا ہے اس بینچ سے اگر قاضی صاحب اس کی سربراہی نہیں کرتے پہلی بات تو یہ کہ سپریم کورٹ کے سیٹنگ چیف جسس پر ایک بہت بڑا داغ ہوگا کہ ایک سبائی حکومت نے آپ کو بینچ میں قبول نہیں کیا کیونکہ آپ پر یہ داغ لگ چکا ہے کہ آپ ان کے خلاف فیصلے دیتے ہیں آپ انڈیپینڈنٹ جاج نہیں ہے آپ غیر جانب دھرانہ فیصلے نہیں دیتے آپ ازدانہ فیصلے نہیں دیتے لہٰذا آپ بینچ سے علیدہ ہو جائیں دوسری بات یہ کہ اگر قاضی صاحب اس بینچ سے علیدہ ہو جاتے ہیں تو تحریکیں صاحب کو مخصوص نشستیں ملنے کے نوے فیصد امکانات ہو جائیں گے کیونکہ جو باقی ججز ہیں وہ قاضی صاحب کے گروپ کے لوگ تو ہیں لیکن پھر جو تناسب ہوگا وہ سات پانچ یا چھے چھے کا ہوگا کیونکہ تیرہ اس ٹائم سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز ہیں جن میں ایک جسس مسررت حلالی بیمار ہیں وہ تو فل کورٹ بینچ کا حصہ نہیں ہوں گی وہ ہسپتال داخل ہیں پشاور کے باقی جو بارہ ججز ہیں ان میں آٹھ جسس ستر من اللہ منیب اختر منصور علی شاہ عائشہ ملک ان تمام ججز کو ملا کے چھے سات ججز ایسے ہوں گے جو چاہتے ہوں گے کہ تحریکیں صاحب کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے جبکہ پانچ ججز ایسے ہوں گے جو قاضی صاحب کا پھر بھی ساتھ دیں گے لیکن کیا قاضی صاحب اس خط یا اس درخواست کے ملنے کے باوجود اس بینچ کا حصہ ہوں گے اگر قاضی صاحب پھر بھی ہوتے ہیں تو خیبر پختونخواہ کی حکومت یا تحریک انصاف کا اگلا کیا پلان ہوگا یہ دیکھنا بھی باقی ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا